موسیقی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں بگو پذیر ہونے والی محوریاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کون کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں اور ان کا خاتمہ کن کن طریقوں سے ممکن ہے اقوام مدہدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے اقوام مدہدہ کی جنرل اسمبلی کے 76 اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے قرآن عرض پر ہونے والی جنگ بند ہونی چاہیے اور فوڈ سسٹم امن کے قیام میں ہماری مدد کر سکتا ہے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارا فوڈ سسٹم ایک دہائی گرین ہاؤس کی ایسز پیدا کرنے کا سبب ہے انٹونیو گوٹرس کا کہنا تھا کہ اقوام مدہدہ کی جانب سے جہاں بھوک اور غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے وہی اس سے عالمی صحت اور دولت کے حصول میں بھی مدد مل سکتی ہے گوٹرس نے ذریع سبسیڈی میں اس طرحات پر زور دیا اور کہا کہ خوراک کو محض تجارت کی ایک شیئر نہیں سمجھا جانا چاہیے بلکہ یہ کہ اس سے ایک حق کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے جس میں ہر ایک کا حصہ ہو ورلڈ بینک گروپ انٹرنیشنل اور فوڈ اینڈ لینڈ یوز گولیشن نے منصفانہ فوڈ سسٹم کے ساتھ چار آشارہ پانچ خرب ڈالر کے تجارتی مواقع کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اس ہفتے کے عوائل میں بھوک کو ختم کرنے کے لیے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے کے بعد بل گیٹس فانڈیشن نے دنیا بھر سے قلت تغذیہ کو ختم کرنے کے لیے جمعیرات کے روز نو سو ملین ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا اقوام مدہدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ محولیاتی تبیدی کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کو فوڈ سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے انہیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کھانا کیسے پکاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں اور خوراک کس طرح برباد کرتے ہیں عالمی رہنماوں نے محولیات کی صورتحال مزید ابتر ہونے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے سماجی اور سیاسی نقصانات ہو سکتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ انٹری بلنکن نے اقوام مدہدہ سلامتی کانسل کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا دیکھئے آج تقریبا ہر جگہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ دربیش ہے اور آپ یہ پائیں گے کہ محولیاتی تبدیلی کے وجہ سے پر امن محول اور سیکرٹی میں کمی ہو رہی ہے اور حالات ہمارے لیے مزید چیلننگ بندے جا رہے ہیں حالانکہ روس اور چین نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے عالمی امن پر کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑ رہا تاہم امریکی رحمہ نے اپنی بات پر زور دینے کے لیے شام، مالے، یمن، جنوبی، فردان اور ایتھوپیا کی مثالیں دی انٹری بلنکن کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بحث میں نہیں بلجنا چاہیے کہ محولیاتی بہران کا تعلق سلامتی کانسل سے ہے یا نہیں اس کے بجائے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ سلامتی کانسل امن اور سلامتی پر محولیات کے پڑھنے والے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مخصوص اختیارات کا استعمال کس طرح سے کر سکتی ہے گوٹرس کا کہنا تھا کہ محولیاتی تبدیلی کے اثرات بالخصوص اس وقت بڑھ جاتے ہیں جب ماضی یا موجودہ تصادم بھی جن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور جب محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پانی جیسے قدرتی وسائل کی قلت پیدا ہو جاتی ہے تو لوگوں کی شکایات اور کشیدی اپنے اروج کو پہنچ کر تباہ کن سردحال اختیار کر سکتی ہے جس کی وجہ سے تصادم کو رکھنے اور امر کو برقرار رکھنے کی کوششیں متاثر ہوتی ہیں